سٹارٹ ہوا جس میں زیادہ اور اندر اس چیز پر پابندی لگائے گی تو سب سے بڑی جو اس کا نقصان ہوا صرف یہ نہیں ہوا کہ ایک چیز کے پر پابندی ہے بلکہ ایک چیز کو بحیثیت ایک عمل اس کا گالی بن جانا کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پولٹک سٹوڈنٹس کے لیے اس پر پابندی آئیت کی ہے پرابلم یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کی نظر میں بھی والدین کے نظر میں بھی جو سیاست ہے وہ ایک گالی کی طرح کہ یہ بدماش کر سکتے ہیں یا وڈیرے کر سکتے ہیں یا جاگیردار کر سکتے ہیں یا سرمیردار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عام شریف انسان کا یہ کام نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جو پورا ایک رجحان ہے کہ اگر آپ نے یونیورسٹیز کے اندر جانا ہے تو آپ نے صرف تعلیم حاصل کر جانا ہے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ نوکری حاصل کرنی ہے گھر والوں کو ان کے بڑھاپے کے اندر سپورٹ کرنا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس طرح کا جو ایک عجیب سے illusion ہے یا بیس یا تیس سال تک کر سکتے ہو اس کے بعد مسئلی اتنی ہے کہ لوگ پھر ان کی آواز آٹومیٹیکلی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اگر تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو سپورٹ کرنا ہے اچھی نوکریاں حاصل کرنی ہے تو اب اچھی نوکریاں بھی نہیں ہیں اب فیس دینے کے پیسل نہیں ہے پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے تو ایونچلی پھر سٹوڈنٹس خود سے اٹھتے ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں ہم لوگوں کسی نے پکڑ گی نہیں کہا کیا سیاست کرو ہم لوگوں کو بھی خودی سے اندازہ ہوا کہ ہمارے پر پریشرز ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں خودی سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہ اتنا انٹریسٹنگ ہے کچھ سے پہلے جب ہی سٹوڈنٹ پولٹکس کی ڈیبیٹ نہیں چال رہی تھی ان ٹی وی کہ سٹوڈنٹ پولٹکس ہونی چاہیے یہ سارا کچھ تو اس کے اندر میں ایک فیمیلی ریلٹیف سے تیس سال پہلے تیس سال پہلے جب یہ سارا شروع ہوا تھا یہ بس کچھ سے بھائی آی جاتے تھے کبھی نکلتے نہیں تھے اور پس جب تک ان کی وہ ٹکٹ نہیں نے ملتی تو یہ نہیں نکلیں گے اس لیے میں تب سے خلاف ہوں اس کے now it is interesting because I know that person کہ وہ ان کی ہر جو view point ہے وہ ایک بڑی progressive point of view کے ساتھ ہوگی یہ ہوگی لیکن اس point پہ نا she was like نئے تو مجھے لگتا ہے جس بندے نے بھی وہ 20-30 سال پہلے غدر کیا ہے نا جو ہماری اب basic کی mainstream politicians ہیں انہوں نے سب کیلئے غدر مچا دی ہے exactly اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو imagination ہے وہ اس 30 سال سے آگے نہیں آئی you know میں نے 30 سال پہلے اپنی university میں جمعیت دیکھی تھی لہٰذا بیٹا تم جمعیت کے پاس بھی نہ جانا تم کسی قسم کی سیاست میں کرنا بندہ تاکہ یار 30 سال میں اتنا کچھ بدل گیا ہے 9-11 ہو گیا ہے پاکستان میں اتنے مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں سرمایہ داری تبدیل ہو گئی ہے آپ لوگ 30 سال پہلے پسے ہیں اور دوسرا نا اس میں ایک بڑا important aspect یہ بھی ہے کہ جن جن بنیادوں کے اوپر یہاں پہ یاد و پابندی لگی یا نقصانات گنوائے جاتے ہیں یا لوگ unions کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ساری چیزیں بھی انڈیا میں ہو رہی ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمعیت ہتھیار لے کر آ جاتی ہے وہاں پہ بی بی پی ہتھیار لے کر آتی ہے عورتوں کے ساتھ یہ مسئلے کرتے ہیں وہاں پہ وہ سیم کر رہے ہیں جو جی این یو کے سٹوڈنٹس ہیں ریاست کے خلاف بات ہوتی ہے وہ بھی سی اے کے خلاف پورے پروٹیس نکال رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو اس سے پوچھو گی اگر آج موڈی جی این یو پر یا انڈیا میں کہہ دے کہ چونکہ وائلنس ہو گیا ہے ریاست خلاف نارے لگ گیا تو میں unions پر پابندی لگا رہا ہوں تو سارے کہیں کہ نہیں نہیں ہم موڈی کے خلاف رہیں گے اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ سیم چیز کہو گے کہ یہاں پر بھی اپلائے کر دو پاکستانیوں کے اندر کوئی ڈینے میں مسئل ہے کہ یہ جب سیاست کریں گے سٹوونٹس تو یہ تباہی بھی چاہ دیں گے یہ لوگوں کو ماننا شروع کر دیں گے اور پھر آپ ہس جاتے آپ کے تیار میں آپ سے کیا بات کروں میں I'm out of words This is interesting that you brought this point کہ مجھے 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 لگتا ہے and this is not just پاکستان I think that پوری دنیا میں and اس پر کے انٹرنیٹ بھی ہے کہ ہر بندے کی ایک سیکنڈ پرسنالیٹی ہے کیونکہ وہ ایسی باتیں کر دیں گے کہ اچھا یار ایک بندہ کہ دے کہ اگر آپ کوئی بات کریں کہ یار ان کو تو روہ سے فنڈنگ ملتی ہے ایک نورمال آدھیں کہ ہر میں کیا کیا سجوانوں ہے یار you know یار you know so it gets I feel it gets really difficult now because جو بندہ اس بات پہ مانتا ہے جو بندہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ وہ ایسی میں سمجھتا بھی ہوگا some how so facebook groups کا ایسے پارٹ ہوگا یا whatsapp پہ ایسی messages دیکھیں ہوگے وہ کہا ہاں ایسے even جب یہ مارچ ہو رہا تھا تو ہمیں ایک بندے نے آکے ایسی بادشات کر رہا ہم نے کہا کیا مسئلہیں پہلی بحث یا سوری پھر کہتا ہے تم لوگوں کو CIA fund کرتی ہے سارے لوگ فنڈ کرتے ہیں میں نے کہا یار میں اس چیز اور میرا دوست بھی تھا تو مجھے پرسنلی بھی تھوڑا بات جانتا تھا کہ تجھے فنڈ کر رہے ہیں تجھے اس گروپ کا حصہ میں نے کہا یار میں پہلا انسان ہوں جس کو پتا منا چاہیے کہ ہمیں فنڈنگ آ رہے ہیں میرے ہاتھ میں پیسے آنے چاہیے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن تجھے پتا ہے یہ کیا مطلب کونسی دنیا میں ہے تو کونسی امیجینیشن ہے دیلی اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ it all makes sense to them آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ جان کے کر رہے ہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ذہن میں مکمل سچ ہے ان کے کہ یہ جو پشتون ہیں جو آج کل میس گریرز کے خلاف نکل رہے ہیں جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے یہ سارا روہ کر رہے ہیں سارا سی اے یہ کر رہے ہیں جس طرح پاکستان center of the universe ہے اور پوری کائنات کی اس وقت کوشش بس یہ ہے کہ اس کو destabilize کر دو کہ یہ ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے یا پتہ نہیں کونسی انامہات یا ذخیری آ جائیں گے لیکن آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے گے کیونکہ اچھی دلیل سے وہ ہم debate سے نہیں کرتے سے اکثر اوقات اچھی ٹیموں سے ڈر نہیں لگتا تھا اکثر اوقات جو بہت بری ٹیم ہوتی تھی اس سے ڈر لگتا تھا کیونکہ آپ کہتے تھے کہ اچھی آرگیمنٹ آئے گی تو کچھ نہ کچھ کہا دیں اس سے خلا بری آرگیمنٹ آئے گی جھوٹ بھی نہیں ہے یہ بکواس یہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے میں اس کو پکڑوں گا کس طرح آپ کے سارے لوجک جو ہے وہ جو سارے موڈز آف لوجک ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں کہ اب اس بندے کا ہمیں کیا جواب دے I think مجھے جو میں ریلائز کرتا ہوں ہم ریپورٹنگ وغیرہ پہ ہمیں جیسے میسجز بڑی بار آتے ہیں آپ سب اتنی نیگٹیو نیوز کیوں دیتے ہیں تو ہم اس پہ کہتے ہیں ہم دیتی بات یہ سچ نہیں ہے کہ ہم دیتیو نیگٹیو نیوز دیتے ہیں لیکن نیوز تو نیوز ہے اب کرونا کے کیسے سترہ سو ہو گئے ہیں ہم نے تو نہیں کروائے اب ہے تو ہم نے تو بتا رہا ہے کس کو بتا رہا ہے تمہیں بتاتے ہیں تم جیل میں ڈال دیتے ہیں یا مسنگ پرسند میں ہمارا نام آ جاتا ہے یا لائٹلیں لوٹیں ہمار دیتے ہیں دنیا کو بھی نہیں بتانا مجھے نا اس آرگیمنٹ سے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ اپنی قوم کو کرٹیسائز کرے ہو آپ نیشنلسٹک نہیں ہو ہی کیا بات ہو جتنا زیادہ آپ کرٹیسائز ہو آپ اتنے زیادہ are concern about it اگر تو بندہ یہاں پر الٹا ہے یہاں پر جو بندہ تھوڑا سا critical ہے وہ anti people ہے حالانکہ ہم وہی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم anti state ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کی جانب سے پچھلے ستر سالوں میں یہ مسئلے ہیں کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں تنقید کا حق نہیں ہے سوال کرنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم anti state نہ ہوئے جو state ہے وہ anti people ہوئی نا کہ وہ لوگوں کے خلاف ہے کوئی state کون ہے animate object تو نہیں ہے نا وہ ایک خیال ہے جو لوگوں سے نکلا ہے اور وہ بھی خیال ہے جس پہ آپ کی حکومت مطلب آپ کی constitution نے کہا ہے وہ کچھ سالوں کیلئے خیال اگر آپ اسے خیال سے ڈسیکلی کرتے ہیں تو آپ بولنے اور اگلے دنوں نے نکال لیں یہ نو اگلے دنوں کو لگ رہے ہیں تو وہ نہیں وہ کریں گے بس ان کا ایک سیٹ آئیڈیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ بس محمد بن قاسم کے آنے کے بعد سے ایک پورا عمل شروع ہوا تھا اور جو اس سے خلاف ہے بس وہ غدار ہے یا وہ اس طرح ہے یا وہ اس طرح ہے وہ پھاس جاتے ہیں اب آپ سمجھ نہیں آتے ہیں یعنی مجھے تمکہ ڈڑھ لگتا ہے اور مجھے what I'm afraid is now more than anything مطلب باقی ساری مطلب جو آج کل حالات ہیں پوری دنیا میں مجھے لگ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو ابھی بھی یہی لگ رہے ہیں کہ یہ پریس پی آر کے تھرو somehow now they will get out of this crisis as long as supporters انہیں support کرتے ہیں they'll get out of this crisis which I really want کیوں نہیں کوئی سمجھائے نہیں آپ کے انہیں supporters مرنے والے ہیں آپ کے انہیں سپورٹنے والے لوگ ہی نہیں بچھنے ہیں and I write your article and I mean میں وہی اس پہ دیکھ رہا تھا and this is so what so just for context ذرا ایک سبھا بتاؤ what exactly happened with citizen archive of Pakistan by the way what people don't know are people like Shurmino that Chinoy is involved with it some really people with money are involved with it exactly so ہوا یہ کہ میں تگریبا ایک سال سے کام کر رہا تھا ان کے ساتھ ان کا ایک پروجیکٹ ہے اورل ہسٹری پروجیکٹ جس میں پاکستان کی ہم لوگ ایک اورل ہسٹری آرکیف کارے تھے جو لوگوں کے experiences مبنی تھی لوگوں کے جا کے انٹریوز کرتے ہیں جنہوں نے پارٹیشن دیکھی پینسٹ کی جنگ دیکھی اور پاکستان کی جو بڑے تھے واقعات بگرہ اور اس کی بنیاد پر ایک history کمپائیر پروجیکٹ بہت اچھا ہے اس میں کام کرنے کا تھوڑا سو مزا بھی آتا تھا ابھی یہ کرونا والی ساری چیز آئی اور ایک دن یہ جمعہ کے دن مجھے فون آیا کہ اس طرح کرونا آپ کو پتہ ہو گیا ہے اور offices بند ہو گئے ہیں میں نے کہا ہاں جی بلکل بند ہو گئے ہیں تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس تنخائیں دینے کے بلکل پیسے ختم ہو گئے ہیں گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں کری تو آپ اور نوکری دیکھنا شروع کر دیں ہم آپ کو بس یہ آخری جو مارچ کے اینڈ میں سیلری ہوگی وہ دیں گے اس کے بعد آپ فارد ہیں اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو آپ ضرور اپلائے کیجئے گا ہم آپ کو ویلکم کریں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو رکھیں گے میں نے کہا بہت میرمانی کہ آپ مجھے کہ اگر تم زندہ بچ گئے تو ہمارے والی نوکری کرنا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو میں ابھی سوچی رہا تھا کہ کیونکہ میں گھر میں تھا قارنٹین تھا ورک فرم ہوم چل رہا تھا تو اب یہ بھی نہیں کہ میں دفتر میں اٹھ کے اپنے دفتر سے بار نکل کے کسی اور سے بات کروں کہ کیا سین ہے میں نے گروپ شروب دیکھا تو پہلے چلا کہ تقریباً تیرہ اور امپلوئیس کو انہوں نے فارغ کیا سیمیلر فون کالز کر کے تو دو چار گھنٹے تو ہم نے لیے سوچنے میں کہ کیا سین ہے کیوں بجا کیا ہے ساری چیز پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے کانٹریکس میں ہمیں یہ حق حاصل تھا کہ اور جو پوری دنیا میں صرف ہمارے کانٹریکس کا بھی مسئلہ ہی تھا کہ جب بھی آپ کسی کو نکالتے ہو آپ ایک مہینے کا نوٹس پیلیٹ دیتے ہو جس میں وہ اپنی کوئی اور موکری دیکھ سکتا ہے اس کی تنخواہ دیتے ہو پھر آپ سارا کچھ کرتے ہو یہ امیڈیڈ ایفیکٹ میں آپ فائر صرف وہ صورت میں کر سکتے ہو اگر کوئی بندہ کسی قسم کی کوئی harassment کرتا ہے یا code of conduct کو violate کرتا ہے ethics کو breach کرتا ہے تو پھر آپ کہتے ہو کی بندہ چونکہ اس نے کوئی جرم کرتے لہذا اسے فوراں فارہ کرتے تو ہم نے ضرور پتا کر نہیں کوشش کی ای میل شی میل کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ایک دو دن تک بتاتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں سارا کچھ تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا میری ذہن کی functioning بھی یہ ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اور اتنی چیزوں پر آواز اٹھانے کی کوشش کی اب اپنے بھی آئیہ تو جلو اس کی بھی بات کر لیتے ہیں تو میں بیٹھا میں نے ایک پوسٹ لکھی میں نے لوگوں سے مشرا کیا کہ یار یہ میں یہ لکھ رہا ہوں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے لکھ دی تو اس آرٹیکل کے لکھنے کے کوئی آدھے گھنٹے بعد مجھے فون آ گیا اے چار کی طرف سے کہ آپ کا آرٹیکل ہم نے پڑا ہے افکورس اور بڑا اچھا تھا اور سارا کچھ تو اب یہ ہے کہ ہم آپ کو کانٹریک کے حساب سے آپ کا نوٹس پیریڈ ہی پورا کریں گے بورڈ کی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سب کچھ آپ کو ملے گا لیکن وہی پرابلم ہے اب پرابلم یہ تھی کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ گورنٹ فانڈ نہیں کر رہی اب جس طرح میں نے بتایا کہ میں اورلسٹری پروجیکٹ کے ساتھ تھا ایک دوسرا پروجیکٹ ہے نیشنلسٹری میوزیم اب یہ ایک دو سال ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے وہ جو پرٹیکلر پروجیکٹ ہے اس کو گورنٹ فانڈ کرتی ہے پارکس ان ہارٹیکلچرل ارثورٹی اب وہ جو گورنٹ ہے ادارہ وہ پچھلے چھ مہینے سے ان کو پیسے نہیں دے رہا تھا جن پیسوں کے ذریعے میوزیم کے بلشل کلیر ہوتے تھے ملازمین کی تنخواب گرہ وہ چھ مہینے سے ان کو نہیں دے رہا تھا حکومتی ادارہ ہے اور ملازم سیدھی بات ہے پارکس ان ہارٹیکلچرل ارثورٹی ایک انتہائی میرے اپنے ایکسپریرینس میں جب بھی ان کے ڈی جی آئے ہیں تو وہ صرف پروٹوکال تھا ایک بندہ چال رہا ہے پیچھے سے چار گارڈ آ رہے ہیں کہ سارا ہی ہیں بیٹھے ہیں سارا گارڈ مجھے تو پتہ ہے کہ پارکس ان ہارٹیکلیشن کا کون ہے بندہ جو ہینڈل کرتا ہے لیکن ان کے ذین میں یہ وہی ایک کلونیل سا مینڈسیٹ ہے نا کہ بس ہم آکا ہیں اور ہم جو کہیں گے وہی ہوگا اور ہمارے ادگرد گاڑیاں وہ پروٹوکال وہ بات صحیح ہے کہ اس پرٹیکلر پروجیکٹ کے پیسے نہیں آ رہے تھے لیکن میں نے پھر یہ کہا کہ یار وہ تو نیشنیسٹی نیوزیم کے امپلوئیز تک ہم بات سمجھتے ہیں کہ ان امپلوئیز کو اب اس لیے نکاری ہوں کہ ان کے پروجیکٹ کی فنڈنگ گاڑمنٹ نے روک دی ہے لیکن میرا پروجیکٹ تو گاڑمنٹ فنڈ ہی نہیں کرتی میرے پروجیکٹ کی گرانٹس آپ کہیں اور سے اپلائے کرتے ہیں اس میں پتہ نہیں US Department of State کچھ پروجیکٹس کو فنڈ کرتا ہے کچھ میں اور ڈونرز ہیں جو پوری دنیا میں NGO's اور NPO's کا سسٹم ہے مجھے یوں نکالا کہ Citizen Archive پاکستان کے پاس اچھی خاصی فنڈنگ آتی ہے but go on exactly میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی یہ جو ان کا Lawyer ویٹ کے سن رہا ہوگا میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی امزا بھائی کو پہلے سے پتا تھا ہاں یہ میں اپنا میں اپنا ہوں نہیں واقعی یہ صحیح بات ہے اور مطلب ابھی بھی جو ان کی واپس سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سو پی ایچے والی بات ہم سمجھتے ہیں لیکن ظاہرہ میرا بھی ایک سال ایکسپیرینس ہے نون پروفٹ میں کام کرنے کا دوسروں کو بھی میں نے دیکھا انجیوز میں کام کرتے ہوئے گرانٹس یہ نہیں ہوتی ہیں کہ کوئی ہفتے کی بنیاد پر آپ کو پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں یا مہینے کی بنیاد پر بھیج رہے ہوتے ہیں آپ ایک پورا انٹائیٹی آف دھ پروجیکٹ کے حساب سے آپ پیچ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایک سال کا پروجیکٹ ہے ایک ٹائم لائن بنتی ہے اس کے حساب سے گرانٹ ریلیز ہوتی ہے اور گرانٹ جیسے ایکسپٹ ہوتی ہے تو تب پھر پروجیکٹ بھی ایکسپٹ ہوتی ہے اور اگر تو ہم ریموٹلی انہیں تمام پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے سے پیسے پھر آ رہے ہیں کس اگر بالکل ہی فنڈنگ روک دی ہے مثال کے طور پر یو ایس سیکٹری سٹیٹ کا جی دپارٹمنٹ وہ ایک پرٹیکلر پروجیکٹ فنڈ کر رہا ہے اگر اس نے بند کر دی ہے فنڈنگ تو آپ ریموٹلی ان پروجیکٹس پہ کام کیوں کر رہے ہیں پھر ورک فرم ہوم کس پروجیکٹ کر رہا ہے پھر وہ والی بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک پروجیکٹ پہ آپ ایسے پہ کام کیوں کر رہے ہیں اس کے پیسے ہی نہیں آ رہے اور دوسری امپورٹن چیز یہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف انجی اوز اور انپی او سیکٹر یہ پورے جنرلی آپ کو سمجھ نہیں ہوگی کہ ایمپلوئیز یہ ایسے میٹر اف پرنسپل کہ جو بندہ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں اس جگہ کی فائنینشل بکس تک ایک ٹرانسپیرنٹ ایکسس اس کے پاس ہونی چاہیے بھئی مجھے دکھاؤ جس جو کلیم ہے آپ کا کہ یہ گرانٹ بند ہوگی ہے مجھے دکھاؤ کہ اس گرانٹ کی تمہاری بینک سٹیٹمنٹس کیا ہیں کونسی ای میل میں انہوں نے تمہیں بتایا کہ ہماری گرانٹ بند ہوگی بس ایک بورڈ میمبر آئے محل میں رہتا ہے باہر آگے گاڑی پہ آئے گا اور کہے گا ہماری گرانٹ ختم ہوگی ہے پیسے ختم ہوگے تو تمہاری آج سے نوکری ختم ہوگی ہے میں نہیں یہ مان سکتا میں آپ کی فیس ویلیو پہ آپ کی آرگیمنٹ یا کلین کی مان دوں پھر مجھے ثابت کرے اور کیونکہ میں میں تو چلے اورکل اسٹری پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا جو میوزیم کے ایمپلوئیز کو فارے کی ہے ان لوگوں کی وجہ سے میوزیم چلتا ہے پھر وہ گائیڈز ہیں وہ میوزیم میں ہر چیز سنبھالتے ہیں ان لوگوں کے پاس زیادہ وہ ڈیزرونگ ہے اس ایکسس کے ٹو دی فائنینشل بکس اور ٹو دی بینک اکاؤنٹ اگر وہ انفرمیشن آپ کو لگتا ہے کونفیڈنچل ہے تو کونفیڈنچل چیز کی بنیاد پر آپ کا کلیم کہ وہ کم ہے یا وہ زیادہ ہے اس کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کا کوئی ٹو لین رہتا ہمارے پاس خودہ آپ نے اصل چیز تو ہمیں دکھانی نہیں ہے اگر آپ کے انڈاومنٹ فنڈز میں جو کہ اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ پڑا گئے تو پھر دکھائیں ہمیں ورنہ ہمیں یہ نہ کہیں پیسے نہیں ہیں Exactly And you know مجھے زیادہ زیادہ چڑھتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو زیادہ لوگ اس کے پارٹ پی ہیں جو زیادہ امپلائیر جو کر رہے ہوتی ہیں یہ ویسے بڑے ووک ہوتے ہیں ان سے بات کرو تو یہ باتیں کرتی ہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہو رہا ہے دنیا میں پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن حرکات ماشاءاللہ بالکل فرق ہوتے ہیں اور یہ وہ سیلیکٹیو ووکنس ہوتی نا کہ it's a little ڈسکسٹنگ جیسے and it's not maybe it's a little off topic جیسے اب شرمین عبید چنوے شرمین عبید چنوے کا and you mentioned in the status as well کہ اس کا یادے پرانا بھی والا وہ لامز والا جو چلا تھا کتنی کدر کن سٹوڈنٹس اس نے کچھ لوگوں کو تو پی ہی نہیں کیا تھا اسید اٹاک وکٹمز کو she never paid and then کسی لامز کے سٹوڈن نے بات بھی اٹھائی تھی and then اس نے سو کیا تھا جو اسید اٹاک بکٹم ہے کہ آپ کو آسکر ملے تو میں کتر گئی اور اور وہ بات غائب ہو کی کچھ عرسے بعد and میں یہ کوئی کنسپیریسی تیوری نہیں کر رہا ابھی میں ڈان کا آرٹیکل بھی پاڑ رہا تھا کچھ سے پہلا جو ڈان نے لکھا اسکون کے C.A.P. کی رسپاونس بے and it is very clear who you're talking about when you know when you talk about oscar ڈان نے کئی clarifiye نہیں کیا یار شرمین بہا چنوئے کاری i've seen their other articles as the journalist کبھا کھا 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 this is probably what this guy meant یہ اور ہے and again even ڈان ڈان کا main head ماشاءاللہ ماللہ انتے خود ریت case and بڑا fit بھی لکھے اور کوئی ایسا آخباد جس کو بندہ پڑے but i do feel کہ after a certain level there are unfortunately even people in pakistan جو اتنی ان کے پاس power ہے کہ you can't ask them you can't and and i think he na crisis bhi ایک i think british کوئی musician تھا marxist تھا phil ox نام اس نے بڑے مزے کی بات کی تھی لبرلز کے بارے میں اس نے کہا کہ لبرلز بڑے ایک عجیب قسم کی مخلوق ہوتے ہیں they are 10 degrees to the left when it is easier for them and they are 10 degrees to the right when it affects them personally so that is that you have created an archive you have to Pakistan our ہر آرکائیو کریں گے ہم کلچرل پریزرویشن کریں گے ہم ہسٹوریکل پریزرویشن کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ دس پرہ آپ کو جارگن زیاد ہو جیں گے اور اس کے بنیاد پہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کی فنڈنگ آتی رہے گی دنیا میں آپ کا نام ہوگا آپ کو آورڈز ملیں گے پاکستان کی تاریخ تو ان لوگ نے بچائی ہے باقی پہ کوئی سین نہیں ہے لیکن جب آپ پرسنلی ایفیکٹ کرے گا کہ ایک پینڈیمک کا ٹائم ہے چھوٹے موٹے بزنیس اس کے بارے بات سمجھ آتی ہے مجھ سمجھ آتی کہ وہ اپنے ورکر کو پیش نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ڈی ٹو ڈی لنگ سے اپنی بھی کمائی نکلتی ہے اسی کے اندر سے اپنے ہیلپرز کو تنخواہ دینی ہے آپ گریٹر بال پارک درمیان میں دفتر ہے کوئی دس کنال کا اور آپ یہ کہو کہ میں غریب ہو گئے ہوں اور اب ہی میں کہ مجھ اپنے گھر بلائیں اور مجھ دکھائیں کہ آپ کتنی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں تو مجھے سمجھ آ جائے گی یہ سمجھ نہیں آتا سو بیسکلی پولیٹکس کی سمجھ تابعاتی ہے جب آپ کو کنفرنٹ کرنا پڑتا چیزوں کو بیٹھے بیٹھے تو بندہ سب کہہ سکتا کہ میں اس کے بھی خلاف ہوں اس کے بھی خلاف ہوں اس کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا پھر سمجھ بولنا ضرور ہے لیکن جب کام کی باری آتی گھر سے نہیں نکل سکتے اور اس کے سب سے بڑا نقصان نا اس پولیٹکل ورکر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ تم پروگریسیو ہو تمہیں شرم ہی آتی کہ وہ اتنا بڑا پروگریسیو بنتا پھر واقعتاً کوئی بڑا سیکٹر تو نہیں بنانا کہ آؤ ایسیٹ اٹیک وکٹم سے میں نے ایک اوارڈ لیا تو اب میں کوئی فیمنس موفمنٹ کے ساتھ کوئی الائے کرنی کوش کروں گی وہ تو کام وی دی ایف نے کرنا ہے سڑکوں پر جا کر ورکنگ کلاس کمیونٹیز میں جا اور ان کی حرکات کی ورہ سے جو لوگ واقعتاً کام کارے ان کو پھر گالیاں پڑتی ہیں وہ بلا وجہ ان کی ورہ سے اکاؤنٹ بٹھرائے جاتے ہیں ان کو جواب دینے پڑتے ہیں true true جیسے میں جیسے میں بھی مجھے ہوتا تھا جیسے even when مومن مارچ was happening last 2-3 years پہ one of the things maybe this time I think it changed but for the last 2 years I saw there was that sense of I saw that people who marching there was this privilege and there was this disconnect from you know I want questions you know women and Pakistan is you should have more and more women march it is inequality can is to conservative you know you 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 know just a reality you can't deny that but what happens sometimes is that you see that you know even inside movements people need to be critical of each other what I saw at least for two years there was also this sense of privilege that their women working are they also of these people can afford are these people can these people afford exactly because this far to get up get up to get to get to اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ لوگ کچھی عبادیوں کے اندر گئے ہیں یہ واقعیتاً وہ جو مظلوم عورت ہے معاشرے کی کیونکہ پرابلم یہ نا ہے کہ اکروس دے بورڈ رائٹ اور لیفت دونوں سے کرٹیسزم یہی آیا تھا کہ آپ پریولیجڈ ہیں اور آپ یہ ساری چیزیں ہیں اور اس میں بہت امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو فیمل سٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے اندر جب انہوں نے اپنے کیمپس کے اندر آرگنائز کرنے ہی کوشش کیا تو پھر آپ کو دو تین سال بعد وہ ساری چیز بنتی نظر آئی ہے کہ شروع میں چلیں لوگ کہتے تھے یہ پریولیجڈ ہے اور یہ سارا کچھ ہے لیکن اب آپ کو واقعیتاً لوگ نظر آرہے ہیں جو میڈل کلاس ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو ان تمام معاشروں کے بارے میں بات کرو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ پچھلے دو تین یا چار سالوں میں جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پاکٹس کے اندر موومنٹس ابری ہیں وہ جڑنے کی طرف جا رہی ہیں مثال کے طور پر اب پی ٹی ایم ملیدہ نہیں ہے اب اسلامباد کے اندر ایک گروپ ہے مثال کے طور پر اب امار رشید کو گرفتار کیا گیا اور ان کے تمام ساتھیوں کو اس بنیاد پر کہ وہ منظور پشتین کی رہائی کے لیے بات کر رہے تھے جب ان کا سارا مسئلہ ہوا اس کے لیے لہور میں پروٹیسٹ ہوا پھر محسن عبدالی کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا اور ان پر تشدد وغیرہ تھوڑا بہت کیا گیا وہ ساری چیزیں ہوئی سو وہ جو کنیکشن ہے پہلے ایک پوری تنقید یہ بھی آتی سی نا کہ یہ پروگریسٹ کا مسئلہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی اپنی دیڈر ان کی مسجد بنا کر بس آپ اس میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں لیکن جیسی وہ جو درمیانے بیریر تھا وہ ختم ہوئے ہیں وڈی ایف نکلا ہے ومنز کلیکٹیو نکلی ہے وہ لوگ ان تمام یشوز کو ڈرس کر رہے ہیں تو اب آپ کافی حد تک ہو سکتے ان چیزوں کے بارے میں نہیں دیفنیٹی این میں اس کرتیسزم کو بھی نہیں ٹو بہنیس مانتا تھا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ پروگریسٹیو میشا گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں which is sure this is a fact کہ لوگ بیٹھتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ وہ کنزرفتے ہیں وہ کنزرفتے ہیں کافی جاتے ہیں کنزرفتے ہیں وہ بھی internet warriors ہیں so i'm very cognizant of that fact as well i just feel on progressive generally it's always a harder battle so آپ اور ہم پہ unfortunately or fortunately responsibility بھی زیاد ہے because the battle has just begun اور ابھی تو مرحلہ صرف زیادہ ہی مشکل ہی ہون ہے so i think وہ بھی reality ہے but coming back to citizen archive of pakistan you know i also feel that i think what you're telling me is also i think یہ بھی مسئلہ ہے it's how the thing is set up کیونکہ گورنمنٹ کی طرح کیونکہ گورنمنٹ کی طرح کیونکہ گورنٹ کی طریق نہیں ہے it's it's just free for all right اگر یہاں میں نہیں کہہ رہا کوئی سٹین آر کھائی پاکستان ہی گلتی نہیں ہے definitely they're at fault but at the same time i feel گورنمنٹ ہماری حکومت کی بھی اتنی ہی گلتی ہے یار کہ انہوں نے کوئی فریم ورک ہی نہیں بنایا you know آپ کو تو پھر یار you've been given a contract you know you've been given at least 2 مہینے کی دنخوا i know for a fact that there are people who are now jobless and exactly اور کیا کریں گے ابھی ہم نے جب exactly ابھی ہم نے جب یہ labor relief campaign شروع کی ہے اور اسلامباد کے اندر corona solidarity campaign ہو رہی ہے جو working class عبادیوں کے اندر جا رہی ہے ایسا یا سو یا ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو workers ہیں یا جو daily wages تھے یا جو contractual labor تھی ان کو ہزاروں کی تعداد میں نکالا گیا قائدی آزم industrial state میں 10-12 factory ہیں you know across the board انہوں نے نکال لیا کہ 2500 worker ایک factory کے اندر کام کر رہا تو انہوں نے کہا ایک بعد 200 رہے گا باقی سارا فارے گا اس factory مجھے بتاؤ کہ اس factory مجھے امار had also shared something on twitter another organization had shared something on twitter and then we shared it and those factory owners came to us and be like ہم نے نہیں نکالا یہ ہم نہیں ہے ہم نے change کی ہے ہم نے دے دی contact maybe انہوں نے change کر دی اپنی policy اسی سے ڈر کے but I would really want if you can yeah اس پچھلی حکومت جب آئی تھی جو اس حاگ ڈار صاحب نے جب announce کیا تھا بجٹ تو اس میں غالباً اس حاگ دار تھی مجھے exactly یاد نہیں کون سا منسٹر تھا انہوں نے بجٹ پیش کیا انہوں نے کہا جی minimum wage ہم set کر ہیں 16,000 کے پر تو ایک بندہ member of پارلیمنٹ فلور پہ کھڑا ہوا اس نے کہ آپ اتنے بڑے اکانومیسٹ ہیں ملک کے فائننس منسٹر ہیں آپ 16,000 روپے میں ایک پانچ افراد کے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائیں ایک مہینے کا اور اگر ایسے کرنا تو میں تیس ہزار میں بھی نہیں بنا سکتا اگر دیکھیں گے تو منیمم ویج سیٹ کی بھی ہے 16,000 16,000 پہ اور جتنی بھی آپ فیکٹریوں کو دیکھیں گے ایک دو سے زیادہ آپ فیکٹرییں ملیں گی جہاں پر واقعی سوشل سیکیورٹی کارڈ ورکرز کے بنیوں جو ان کا کونسٹیوشن رائٹ ہے یا انہیں منیمم ویج تنظیموں کا فگر ہے لیکن وہ 35 سے لے 50 کے درمیان کہتی ہیں کہ اس سے بغیر ایک پانچ افرات کی گھر کا جس نے سکول کی فیس بھی دینی ہے جس نے اپنا بھی کام کچھ بھی نہیں اس طرح سے جو کمائیں گے شام کوسی کے بنیاد پر کھائیں گے یہ تینوں جو کٹیگریز ہیں چار جتنی بھی کٹیگریز بنتی ہیں ورکرز کی یہ ساری اس وقت abandoned ہے یہ جتنی فیکٹری ہیں مجوریٹی فیکٹری کہہ رہی ہیں کہ پروڈکشن ہی نہیں ہو رہی کیونکہ پابندیاں لگ گئی ہیں لوگ کو منیمم ویج دینی ہے اور جتنا پروڈکٹ اس فیکٹری اندر سے بن رہے اس کا جتنا پروفیٹ ہے وہ اس ورکر کے پاس جائے گا جس کی محنت سے چیز بنی ہے اگر یہ شرٹ ہے تو میں اگر شرٹ بنائی تو اس کی ملکیت میرے پاس نہیں ہے اس سارا ملکیت کا داروں مدار ہے وہ یہ منڈی میں جا کر کتنے روپے کی بکے گی اور جتنے روپے کی بکے گی وہ سارا اس سرمایہ دار کے ہوتا ہے کہ آپ کانون سازی کرتے ہی نہیں ہے سندھ گورنمنٹ نے 23 مارچ کو یہ بل پاس کیا تھا کہ جب تک لگ ڈاون ہے تب تک کوئی بھی کمپنی اپنے کو فارغ نہیں کر سکتی اور پر اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ ہم پی کٹ کر دیں گ آپ کو پتہ نہیں سیونٹی پسینٹ یا سکسٹی پسینٹ کامل لے لیکن انہیں پتہ ہے نا کہ اگر اس کے بات اس میں جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ حکومت کی طرف سے کوئی قانون سازی نہیں ہوئی خطرناک بات یہ کہ حکومت اس پانٹ پر کچھ قانون سازی کر بھی نہیں سکتی یہ کوئی ایسی کوئی سوشلس گورننٹ تو نہیں ہے نا یا کوئی مدینہ تک ویلفیر سیٹ تھی ایک سیکلی مطلب ریاست مطلب وہ خیر ہم اس میں کیا ان کے بارے بات کریں بسیکلی لوگوں کو پھدو بنانے کی طریق ہے کہ آپ ایک ہسٹوریکل میت کا ریفرنس دے دوگے ایک آپ کہہ دو کہ نیا پاکستان ہوگا آپ نے اصل بات کوئی نہیں کرنی آپ نے نہیں کہنا میری اکنومک پولیسی یہ ہے میں اس طرح چیزوں کو موڈز آف پروڈکشن کو یا فیکٹری وں خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت کپیسٹی نہیں ہے یہ سوال نہیں کہ سٹیٹس پوری دنیا میں یا حکومتیں کتنی اس بات کی اہلیت رکھتی ہیں کہ وہ اس پینڈیمک سے لڑ سکیں یہ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے پرانے سوشل اکنومک ریلیشنشپ تھے معاشرے کے ان کو دہاڑی کی بنیاد پیسے کماتا تھا جو ہزاروں لاکھوں کی تداب میں اس ملک اندر ہے اگر آپ مرید کے اندر جائیں جہاں ورکنگ کلاس ایریاز میں کام کر رہے ہیں یہ مرید کے ہے پھر یہ کانے کا علاقہ ہے پھر یہ سارے لوگ دہاڑی کے مزدور تھے یہ لوگ دس دن سروائیف کر لیں گے کوئی انجیو آ کر انہیں راشن کا پیکٹ دے دے گی بیس دن کر لیں گے دو مہینے دو مہینے بعد جب بھوکے مرنے لگیں گے تو پھر ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم کرونا سے مر سکتے یا نہیں مر سکتے ان کے ذہن میں یہ وضاحت ہوگی کہ ہم کرونا سے مرے نہ مرے ہم بھوک سے مرنے لگے ہیں تو باہر تو ہمیں نکل 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 ہوگی کہ کوئی بندہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے گا جب تک آپ جو اپنے سوشو اکنومک ریلیشنشپ ہیں کیونکہ آپ کمورٹیٹیز کا بھی سرمایہ داری جس طرح چلتی تھی پاکستان میں پوری دنیا میں اس کو چینج کرنا پڑے گا سرمایہ داری کو کام کرنے کے لیے پروڈکشن آف پروڈکس ہے اور اس کی ایک بغیر کسی ہرڈل کے اس کی اپراوچ دنیا میں سرکولیٹ کرتی رہے اب دنیا میں لوگ سرکولیٹ نہیں کر سکتے تو کمورٹی اس کی طرح کریں گی پورا نیو لیبریل اکنومک سا خیال تھا ہمارے ملک میں ہر چیز پریویٹائز کر دو تو پریویٹائز ہوں گی تو پھر کرونا کے مسئلہ آئے گا تو وہ یہ سوچے گا میرا جو ورکر ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا اس نے سوچ نے میرے بزنس میں پہلے پروفیٹ چار پانچ ارب روپیہ آتا تھا اب کرونا ہے کم آئے گا تو میں یہاں سے باہر نکھنوں تو وہ وزیراعظم صاحب جو کہہ رہے تھے کال جو ان کی تکریر ہوئی ہے کہ بودوں کا مسئلہ آپ ٹینشن کیوں ڈہہ رہے ہیں بچوں کو کچھ بھی نہیں کہتا اس طرح کی چیزیں کہہ رہے تو آپ کیا بھول جاتے صرف یار what i've realized in this pandemic that more than anything this guy is incompetent میں ہن کے رہے کرپٹ ہے وہ اچھا آدمی ہوں بہت honest آدمی ہوں انجل ہوں شاہر but he's incompetent پتہ چل رہے ہے it doesn't matter آپ پیٹی کیوں نہیں ہوں you can tell this person does not know what is going on that i do feel کہ اس طرح کی speeches he shouldn't be allowed to give them exactly اور مثال کے طور پہ وہی نا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مراد علی شاہ کی آپ سنو نا آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے کچھ چار پائیں ڈاکٹروں کے ٹیم سے کنسلٹ کیا عمران خان کا یہ لگتا ہے کہ جو میرے اببہ ویٹساپ میں میسر میں دکار رہی ہوتے ہیں نا کرونا کے حال کے ہی میرے خیال ہے وہ والے پڑتا ہے کہ کچھ سینس ہی نہیں ہے اس کے ایڈوائزر بھی تو دیکھو نا اس کی جو انوائرمنٹ چلا رہی ہے وہ اس ورات کا نام ہے سرتاج گل اب ہم سب کو سرتاج گل کو لگتا ہے وہ کنسپیریسی تھیوری ہے انوائرمنٹ کے خلاف جو بھی چیزیں ہونی ہیں اور وہ کہتی تھی کہ جو یہ ٹریفک ہے اس کی وجہ سے سماغ ہے ٹریفک ختم ہو جائے گی تو اس ماغ ختم ہو جائے گی اور جو آپ کا دوسرا فیڈرل منسٹر ہے فہاچ عوضی وہ لوگوں سے ٹوٹر پہ لڑا ہوتا ہے ابھی اس کی کارل ٹویٹ آئی ہے کہ یونیورسٹیز ریسرچ کیوں نہیں کر رہی ہیں تو بندہ کہے کہ فانڈ تم نے فیفٹی پسینٹ کاٹ دی ہے پوچھ رہی اچھی بات ہے گورنٹ لیکن اس کا پھر کریٹسیزم بھی برداشت کرے اور یہ اپوزیشن فیل میں ہے نا یہ اپوزیشن کی طرح سوال کر رہے ہیں انہیں ابھی تک یکین نہیں آیا کہ اب ہم ہے حکومت ہم سے سوال ہوگا تو فواہ چوڑر کی ٹویٹ پانچ سال پہلے بھی یہی تھی کہ یونیورسٹیز ریسرچ کیوں نہیں کر رہی ہیں ٹویٹ وہ اب بھی وہی ہے لیکن مجھے خیلہ کہ حکومت بھی ہے مجھے آپ کی طرح کروائیں مطلب what I'm getting from you کہ situation shit کافی بیاد ہے but it's کا کیا حال ہے like do we I agree کہ we are now at a stage where we passed جو تھا وہ تھا اب ایک نئی سوچ کی ضرورت ہے because ابھی تو when this pandemic انشاءاللہ ends صحیح مسئلہ تو تب ہوگا exactly کہ آپ کی جب آپ نے سارے چیزیں کو سارے چلے گی دو مہنے سے لوگوں کی تنخان ہی ملی ہوگی jobs پہ پاہل پہ جون جانے ہیں because everyone would want ایک 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 I'm sure exploitation بھی ہوگی labor exploitation بہت زیادہ ہوگی جبھی پینڈیمی ختم ہوگا but but پھر کیا سلووشن ہے what do we do like that hum like hum لوگ نے جب بھی کام شروع کیا جو ہم نے اس کے رسپانس میں labor relief campaign شروع کیا hum لوگ یہ کرنے کوشش کر رہے ہیں جہ ہمیں جو یہ لگتا ہے کہ ایک تو generally یہ ہے کہ لوگ donations اکٹھی کر رہے ہیں کہ جن لوگ کو نوکریوں سے نکالا ہے ان کو ہم راشن پروائیڈ کرنے کوش کر رہے ہیں I think ہم ہم اپنی سوشل میڈیا پر یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم ڈونیشنز اکٹھی نہیں کر رہے ہیں this is not a time for donations this is a time for social solidarity you have to go step ahead of ڈونیشن ڈونیشن تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہم نے تھوڑے نکال دے کہ چلو اس کو راشن دے دو یہ والی چیز نہیں ہے اس وقت ڈایم ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ جن کے پاس وقت ہے جن کے پاس وسائل ہے جن کے پاس کون نظریہ یا سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ان ورکرز کے پاس جا کر ان نئی کمیٹیز بنانی پڑیں کیونکہ اب جو کرائیسز ہے وہ ریاست اور ورکرز کے درمیانی ہونے والا ہے ایک طرف وہ ورکر ہے جو بھوک سے مر رہا ہے جس کے پاس اس پینڈیمک میں کوئی نوکری نہیں ہے کوئی ذریعہ مواش نہیں ہے اور ایک ریاست ہے جس کی انسسٹنس ہے کہ وہ کسی طریقے سے لوگ ڈاون کر کے اس کو روک سکے تو دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا تو آپ کے ایز ای ریزلٹ آپ کے پاس ایک بہت زیادہ تھوریٹیرین قسم کی سٹیٹ آئے گی جو کمپلیٹ لوگ ڈاون کرے گی لوگوں کو مارے گی یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بمبارڈمنٹ ہوگی ورکرز کی جو سڑکوں پر آ کر پھر لڑائی کریں گے پھر اپنے حقوق کی اس طریقے سے جنگ رہیں گے اور اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو پریڈیشنل موڈز آف ریپیزنٹیشن تھے ایک عام ورکر کے ان پارلمنٹ ان سٹیٹ سٹرکچرز وہ اب ٹوٹ چکے ہیں سو اب جس طرح آپ دنیا کی شاید انقلابی تاریخ میں شاید دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر even 68 کے اندر یا 68 کی پوری دھائی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ورکر کمیٹیز ہیں ایک ایک فیکٹری کی بغیر آپ کسی ورکر کو باہر نکال بھی نہیں سکتے وہ جو اٹونمی تھی ایک فیکٹری کی جو یونین کے ذریعے آتی تھی کہ ایک لیبر یونین ہے کہ اگر آپ ایک ورکر کو تلخواہ نہیں دیں گے تو اس کے ساتھ جتنے اور ورکرز ہیں وہ کھڑے ہوں گے اب نیچرلی آپ کو اس فارمیشن کے اندر مووو ان کرنا پڑے گا خوض اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے اگر آپ ویسے کہتے رہیں گے کہ لوگ ڈاؤن کر لو سوشل ڈسٹنسنگ کرو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن سوشل ڈسٹنسنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو سوشل ڈسٹنسنگ کو افورڈ کر سکتے ہیں جس کی زندگی کی روزی کا دارو مدار یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے پاس جانا ہے ان کا کام کرنا ہے وہ وہ سوشل ڈسٹنسنگ تو اس کے لیے ویسی موت ہے وہ کس طریقے سے کرے گا سو ہماری بھی کیمپین کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے کچھ علاقوں میں جب پچھلے تین چار سال میں کام کی ہے ان تمام فیکٹریز کے اندر کہ ان ورکنگ کلاس نیبر ہوتز ہیں وہاں پہ ہم ورکنگ ورکرز کی کمیونٹیز بنائیں ان کمیونٹیز کا کام یہ ہو کہ وہ وقتن فوقتن ان پر آپس سے مل کے سٹرائٹیجی ایک بنانے کی ورکرز خود کوشش کریں کہ ان ٹائمز آف پینڈیمک این آفٹر دو پینڈیمک ہم نے کس طرح فیکٹریوں کو ریف فارمولیٹ کرنا اس خیال کو کس طرح کرنا اور وہ ورکرز تب ہی کر سکتے ہیں جب مجھ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جو ہم تمام لوگ جب ووک کراوٹ کی بات کر رہے تھے وہ واقعی تین ورکرز کی سائیڈ لیں اگر تین مہینے بعد حکومت یہ کہتی ہے کہ دیکھو یہ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں کر رہے لہٰذا ہم کرفیو لگانے کی کوشش کریں گے پھر یہ سوال آئے گا کہ یہ وہ کراوٹ کس طرف جاتا ہے وہ سٹیٹ کی سپورٹ کرتا ہے جو کہ باتیں ہو بھی نہیں ہیں کہ جو مرضی ہو جائے عمران خان کے ساتھ ہو جائیں کیونکہ کرونا وائرس زیادہ بڑا مسئلہ ہے اس مسئلے پر ہونے چاہیے اور بھائی سیاست کی بڑا سے ہی مسئلہ کھڑا ہوا ہے اور مجھے اس پر بڑا مسئلہ ہے یہ جو لوگ کہہ رہے نا اس وقت عمران خان کے ساتھ یہ تب بھی عمران خان کے ساتھ ہی کہہ رہے تھے جو مرضی ہو جائے یہ یہی کہہ رہی ہے اور مجھے اس پر چکتا ہے یار you can't be stupid in this like عمران خان نے جو سپیچ دی ہے وہ وہ کیا سپیچ تھی مplement کرونا تائگر ہمیں نہیں بچانے لگے میں پہلے اتا دوں کرونا تائگر سے دور اور اگر آپ نے کرونا ٹائگر پہ پیسے لگانے وہ پیسے آپ ڈاکٹرز کو دے جن کے پاس کٹے نہیں ہیں گلگت بلتستان کے اندر ڈاکٹرز مر رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیں گے لیکن ایک چالیس کروڑ پیسے نے لگائے اپنی سوشل میڈیا کے اوپر کی حکومت کے طرف سے پروپگنڈا کے لیے چالیس کروڑ وہ پیسہ آپ نے ڈاکٹرز کو نہیں دینا اور جب اس طرح کی کوئی سپیچ ہوگی تو لوگ کہیں گے سیاست سے بڑھ کے یہ وباہ ہے تو اس وباہ میں سیاست نہ کریں بھائی اس حرام خور سیاست کی وجہ سے یہ وباہ ہے تو ابھی بھی اگر آپ نے سیاست نہیں کرنی تو پھر کب کرنی ہے جو جانگیر ترین بنتا ہے چیمپئن اتنا وہ آتا ہے کہتا ہے میری فیکٹریز ہم تو بڑے کم شگر کی پرائیسز کرنا چاہ رہی ہیں یہ تو ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے تو انکریز کی نہیں ہم تو کنٹرول ہی نہیں کرتے اس گورنمنٹ کو وغیرہ تو آج ہے لے لائے پیسے مطلب یہ ٹیکنکلی یہ ہے سو مچ منی اور سارا حلال کا پیسہ تو اور حلال کرے you know شوڈ شوڈ انویس I don't know man I just feel کہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ more than anything more than corrupt anything it's just درپوک ہے تھوڑی this comes in جیسے اب یہ مسجدوں کو نہیں روک سکے I don't think کہ یہ ایسا سوچ رہے تھے کہ ہم نے تبلیخی جماعت یا یہ جو اجتماع وغیرہ ہو رہے اندر سے یہی بلیف کرتے ہوں گے کہ روکنا چاہیے I'm sure لیکن thinking something and doing something is very different چھوڑی بندے کہتے ہیں तो یا وہ تمہیں نہیں پتا یہاں کا political scenario یا پھر میں نے اسے کیا چھنکنا مارنے کے لیے رکھا ہے یہ کیا بات you need a leader مطلب ہے ایک کرکٹ والی مثال ایک سر ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ایک لڑکا ہوتا تھا ہم سب کے محلے میں جو ہمیشہ کہتا تھا کہ مجھے باری دے دو مجھے باری دے دو اور کوئی اسے باری نہیں دیتا تھا اور جس دن سارے تھاک جاتے تھے اور اسے باری دیتے تھے تو وہ ساری ٹیم کو ضریل کرواتا تھا خیر کرکٹر تو اچھا ہے تو وہ والی مثال اس طرح سے پوری نہیں ہوتی لیکن technical analogy وہی ہے کہ پاگلوں کی طرح کہہ رہے ہیں ہم بچائیں گے جب یہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی وہ مراد سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ہفتے کے اندر دو سو ملین ڈالر آئی ایم ایف کے موہ میں سے نکال کے لے کے ہوں گا مجھے سڑکوں پر گسیٹنا اگر میں یہ نہیں کروں گا اور آئی ایم ایف کی سب سے بڑی ڈیل پاکستان کی تعریف میں یہ پیٹی آئی گورنمنٹ خود کرتی ہے سو وہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا ہم پس ماندہ ہیں ہم کچھ کرنی سکتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے ملک میں ایسا ایسا حرام خور قسم کا سرمایہ دار بیٹھا ہوئے نا جو عربوں کی گیم بھی نہیں ہے جس کی کھربوں کی گیم ہے اگر ریاست کے ہاتھ میں یا حکومت کے ہاتھ میں یہ مورل اپرائٹنس ہے ہی نہیں کہ وہ کسی مولوی سے صحیح طریقے سے بات کر سکتی ہے اب مثال کے طور پر سندھرے بھی تو بات کی ہیں مراد علی شاہ نے بھی کی یہ بات ہم سب سے اس نے بھی جمعے کے خدبوں کے پر پابندی لگائی ہے ساری چیزیں کی ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے اب یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے وہ کسی سے بات کر سکتے یہ پاغل ہے اور یہ غلط بات مجھے مطلب اتنی ان سے اتنی درپو کیوں ہو گئے ہیں یہ مطلب وہاں تو بھئی دھر نے اپنے ٹائم پہ بھئی روڈوں پہ آگئے تھے اپنے ٹائم کے پر روڈیں بلوک کر دی تھی کیپٹل بلوک کر دیا تھا پی ٹی وی پہ حملہ کر دیا تھا اب جب باری آئی ہے کچھ مطلب لیڈرشپ دکھانے کی یہ نا اور ان کی حکومت میں نا عجیب مسئلہ یہ کہ سپیکٹیکلز ہیں فور ایکزمپل کشمیر کے لیے پاکستان کی تاریخ میں سب سے اچھی تقریر عمران خان صاحب نے کی پوری دنیا میں واہ واہ کیا بات ہے ٹوٹر بھار دیا سوشل میڈیا بھار دیا کشمیر چلا گیا موڈی نے پہلے آرٹیکل سکرپ کیا اس نے کشمیر لے لیا آپ کچھ کاری نہیں پائے اس کا آرٹیکل سکرپ لیا تو نہیں چلا گیا ہے آپ کے سولجرز جو ہیں آپ کے پولیٹیشنز جو ہیں وہ پاکستان میں ریالیا نکال رہے ہیں کشمیر کا جھنڈا لے کے احتجاج کر رہے ہیں ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف اپنے ملک کے اندر احتجاج کر رہا ہے یہ والی چیزیں در ہوئی ہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں کیا ہے تکریر بہت اچھی تھی ہم یوت کا نام لے کے آئیں گے یونینز کو بہال کرنا دور ایچی سی کا ڈیویلیمنٹل بجٹ فورٹی پرسنٹ ختم کر دیا اور میں مانتا ہوں کہ ہم بھی بہت لوگ بھی پاگل ہیں میں یہ کہیں ڈنائی نہیں کرتا but at the end of the day حکومت کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے you know the other thing what I really was you know what I was because I do feel کہ loan تو بہت لے گا پاکستان when the pandemic ہتم ہوگا I know for a fact کہ آپ loan لیں گے and you can't do anything about it but I think it's really important now more than ever کہ you have a policy you know آپ actual policy framework کرو یار کہ ان workers because I feel کہ these workers are the backbone of your economy as well exactly if it's sustainable then your economy you know you know but if it's a 90% doesn't have you know put to put on a table then it will be anarchy in this country and you can't let them eat cake and then you can't say they can't say but I also think I feel like this speech that's how you can say that you know but in the end of the day I also said that I don't know which minister has said that that you can always give charity to Pakistan that 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 you know you know you know across the board accountability that you know you know that you know you know you know you know you know you know that you know that you know that all the the that 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 you know کیا ہمشارف کو پورا آپل نہیں کیا باجوا کیلئے تو آگئے باجوا کیلئے اپنا لوئر بھی بھیج دیا اجیر ان کا anyone i think with an eyesight and seeing news knows anyways screw that but but yeah man i do feel like i but now so the situation is that the citizen archive of pakistan is for two months they are giving you your pay and the 13 workers بھی ابھی جو ہماری post کے بعد یہ فائدہ ہوئے ہمیں وہ یہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ مارچ کے اینڈ کی تنخواہ یہ پہلے بھی دے رہے تھے اب ہمیں ایک مہینے کا notice period بھی ہوگا یعنی 25th مارچ کے انہوں نے یہ میں نکالا ہے تو 25th April کو ہمارا notice period ختم ہوگا اور April کی تنخواہ بھی ہمیں ملے گی جو کہ contract کے حساب سے normal ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہیں بس اچھا اس کے کوئی نہیں کہ آپ کوئی واپس بھلا لیں گے یا وہ it's just یہ مالی انہوں نے بات ضرور کیا کہ جب یہ سارا مسئلہ ختم ہوگا اس میں 6 مینے لگتے ہیں سال لگتے ہیں تو جب چیزیں روٹین پہ واپس آئیں گے تو ہم سب سے بہلے آپ کو فون کریں گے کہ آئے ہمارے پاس دوبارہ نوکری کرنے یہ انہوں نے بات کیا اسکیپ گوٹ ہوا exactly وہ کبھی نہیں آتی یہ بات کو ڈائی ڈاؤن کرنے کیلئے اور پلس اگر مجھے تا نہیں آتی ہے تو میں نے کنفرام ہو گیا آہ yeah and you never know کہ یہ بھی because you named a few important people that's why they were like oh 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 you know یہ ہمارا نام گندہ ہوگا ہمیں ہماری اس کیلئی فنڈگ نہیں ملے گی اس کو در آپ کرمائیں um because i know that person you mentioned is very much involved with the citizen archive of pakistan like citizen archive of karachi wale regularly go meet that person as well and hold her oscar and all that um because i know but uh anyways but moving on so i also want to talk about yaar karona پہ toh bam chalti rehii discussion so you wrote this article aaaad pehle i think last year لکھا تھا yaa last last year two years old you wrote on the debating society of pakistan اب مجھے پورا article نہیں آر مجھے تھوڑی اس کی جسٹ آد ہے کہ generally there's debating society of pakistan بہت elitist ہے and i agree like like agree but set some light on that like i think ایک ایسا debating society of pakistan ایک ایسا چھپا کیونکہ مجھے بتاؤں کہ مسئلہ ہوتا ہے کبگار میں زیادہ بولنا بھی نہیں جاتا debating society of pakistan کے بارے میں ایک تو i feel کہ بہت بہت اتنے بڑے بھی نہیں ہیں وہ ان کی بیچ کے اندر ایک bubble میں رہتے ہیں بس اور بس اسی میں رہتے ہیں لیکن کبھی کبھار بہت عجیب مرکتیل کرتے ہیں plus i have lot of close friends جو بڑے part and inside you پاکستان کے جو fact ہے لیکن i do feel کہ generally it is very elitist بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا background جو پس میں نے لکھا وہ آپ کہلیں کہ میری پوری جو چار پانچ سال میں نے تقریریں کرنے میں لگائے تھے نا وہ جو پورا ایک ذہن میں غبار تھا وہ نکلا تھا وہاں پہ اور جب سے کیونکہ میں نے تقریریں اردو میں ہی کی ہیں میں نے ایک دو دفعہ انگریزی میں کرنے ہی کوشش کی تھی میں اتنے برے طریقے سے ضلیل ہوا تھا کہ کبھی میری دوبارہ حیمت نہیں ہوئی اور ویسے بھی مجھے اردو میں بولنا میرے لئے آسان تھا مجھے جھکچے ہکتے مار میں سوچتا اردو میں ہوں تو بولوں کبھی اردو میں مجھ سے ٹرانسلیر نہیں ہوتا لیکن ہماری یہ تھا کہ آپ بھی اس ساری چیز کے اندر ہیں کہ اردو ڈیبیٹس اور انگریزی ڈیبیٹس نہ دو مختلف دنیا ہیں جن کے دنمیان میں ایک برد ضرور ہے کہ آپ جا سکتے ہیں ادھر در دیکھ سکتے ہیں لیکن ان دنیا وں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں یہ وہی بات ہے کہ ڈی ایچ اور ٹاؤن شپ ہیں بقاعدہ میں اس کو اس سنس پر دنیا فرق بھی آیا بہت انٹرسنگ انیلوجی دی ہے کیونکہ میں زندگی میں بڑی کم اردو ڈیبیٹس کی ہیں میں ایک دو دو میں میں وہاں میں اور احمد بٹ جانتے ہو میں احمد بٹ اور ساد ہوتا تھا تو ہم تینوں نے اکٹھے کسی جیسی کامپیشن کدھر تھا یوسیل میں ایک دفعہ میں اور احمد بٹ میں اردو بولا اور ایک دو اور جگہ میں اردو بولا بولتے ہیں مجھے اردو ڈیبیٹ دیکھنے بہت مزا آتا تھا زیادہ انفارمڈ زیادہ لوکلی انسنک ہوتی انگریزی بیٹ میں کیا بات ہو رہی ہوتی تھی یار Obama سیلیکٹ ہوگا Hillary ہوگا ہمارے سے تعلق بیٹ تاب پاکستان میں ٹکیٹرشیپ لگی ہوتی پتہ نہیں کیا لگا ہوگا بہا پاکستہ ہوگا تو اردو بیٹ بات ہو رہی ہوتی اب اوپر جاتے ہو اوپر دو کمرے دی ہو یہ انہوں نے اردو ڈیبیٹ کو میں دیکھا یار مطلب it ڈیوزن میک سنس پلس there's a reason why it ڈیوزن میک even مور سنس پاکستان میں اردو ڈیبیٹر زیادہ ہوں گی انگریزی ڈیبیٹر سے بلکل اور یہ تو بچوں کو تو بچوں نے کہا سر ہم نے نیشنلز پہ جانے میں کہ چلو چلتے ہیں ہم نیشنلز پہ گئے تو میں داخل ہوا میں نے کہ دیکھتے ہیں پاکستان کے سکولز کا قومی مقابلہ کیسا ہوگا میں اندر گیا سکول کے دیفنس میں تھا اندر گیا ہوں بہت بڑا سا تمبو لگا ہے فل بھائی ہیٹر لگے میں اور فل کھانا شان ہے سب کچھ ہو رہا سٹیج لگا ہو سوفی پڑے میں انگریز میں انگریز میں انگریز کا تھا سارا جو آپ نے دنیا جنور دیکھی ہیں میں اندر گئے ہوں یار اور اندر جو اردو کا مقابلہ ہو رہا تھا چھوٹا کمرہ تھا کہ دو چار ٹی میں کھڑی نہیں تھی مدلہ کرسیاں شرسیاں بھی نہیں تھی وہ سکول کی اندر چھوٹی سی لیبری نہیں ہوتی آٹھ بھی نووی کلاس کے بچوں کے لئے جس کے اندر دو ٹیبلوں پڑی ہو جائے ایک ایسا لفظ ہوتا ہے اردو کا آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا لیکن آپ کو سمجھ آیتی کہ یہ اردو کا لفظ ہو ہی نہیں سکتا کچھ اگر کوئی ویسی لکھ دی نا میں خسروم لفظ میں لکھ دوں تو آپ خسروم لفظ پڑھیں گے تو کہیں گے یہ اردو کا لفظ اور اردو is being treated like a women's cricket team it's its initial days میں کام کر رہا تھا میں چالیس ہزار روی پہ کام کر رہا تھا انگریزی کوچ میرے خالے کو ڈیڑھ لاکھ روی پہ لے رہا تھا اسی سکول کا مسئلہ ہی نہیں ہے اسی کام کریں سکول اسی دیبیٹ کوچز وغیرہ پہ سویشل لیکن یار مطلب آپ اب یہ جو سکول ہیں یہ سکول سکول اگر یہ سکول کوچ کو ایک لاکھ پچاس ہزار دے سکتے ہیں سوچو ان کے پاس کتنا زیادہ پیسہ ہے اگر یہی پیسہ یار اپنی سکول کی فیسلیٹیز بھی لگا دیں کوئی سپورٹس گراؤن کھول دیں کوئی کچھ کر دیں کسی ایک سپیچ اوریٹر کو باقی بچوں کی لی بی تیچر رکھ لیں کچھ نہ کچھ آپ کو سکل آنی چاہیے یہ آنی چاہیے یار لوگوں کو یار انٹرویو سکیل نہیں آتی بیسک انٹرویو کی سکیل نہیں آتی ہی کتنی زیادہ انیقوالیٹی ہے پاکیسان میں انگریش ڈیبیٹ کچھ لوگ اپنے سیمبل بنا لیتی ہیں وہ انگریزی بات کریں گے اور کسی نورمل آتنی کو سمجھ نہیں آئیں گے میں جب جی سی میں انٹرویو میں ہوتا تھا میں لوگوں سے شروع میں تو انسپائر ہوتا تھا پھر میں انٹیمی ڈیو ہوتا ملتے ہیں جاہو در بیٹھ جو جاہو اس طرح کی سین ہوتا تھا اس جو میں آرٹیکل لکھا تھا اس کے دوران میں ہوا تھا کہ ایک مہینہ پہلے کوئی مارچ تھی شاید سٹوڈنٹ مارچ تو ہم اس کی تیاریوں میں لگے وے تھے موبیلائز کاریاں فول فیلنگ میں اپنی تو ایک ٹورنمنٹ تھا جہاں پہ میرے کچھ دوست گئے جیسی کے میرے جونئر سے اور کچھ میرے بیچ میٹ سے تو وہ گئے اور انگریزی کا ٹورنمنٹ مارل لیں کوشش کی اور ان کو ایک جج نے اس طرح بات کر دی کہ آپ کی میچ اس لئے کیونکہ آپ کا سٹائل ٹھیک نہیں تھا آپ کا سٹائل انگریز ڈیبیٹ سوالہ نہیں تھا اس طرح بات کی ان کو بھی غصہ آگیا وہ ٹورنمنٹ چھوڑ کے آگئے میں بھی تاپ گیا اس طرح بات تنی تو پھر جتنی حالانکہ میں نے کہ میں انگریزی میں لکھتا ہوں لکھنا تو سیکھ ہے کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ ڈی ایس پی کیوں ہے ان کو یہ اختیار کون دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیبیٹنگ سائٹی آف پاکستان کہ اس سال کا نائش ڈی ایس پی اس نوٹ لائک ان کو کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے بائی دو ایس سیلس پوکرین آہا کہ میں آپ کہنے میں کل سے شروع کر دوں میں ڈیبیٹنگ سائٹی آف پنجاب ہوں تو میں ہوں کہہ دی ہے میں نون پروفیٹ آرگنیزیشن سو مین پروبلم تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نہیں اور خاص طور پھر اگر اردو میں دیکھیں تو جس نیشنل بات کروں وہاں پہ ٹوٹل آٹھ ٹیمیں تھیں ٹھیک ہے تو اگر آپ پاکستان کے ہر بڑے شہر سے بھی ایک ایک ٹیم ملالو تو آپ کی کوئی تیس پینتیس چالیس اچھی ٹیمز نکل آتی ہیں اور اگر آپ نے ایک نیشنل ڈیبیٹنگ چیمپینشپ کروانی ہے جس میں لاہور کی آٹھ ٹیمیں ہیں تو اس کو یار اتنا ہی خیال کرو کہ اس کا نام بدل دو مقابلے کا آپ مقابلے کا نام یہ کہہ دو بجائے سکیمپینشپ ٹھیک ہے اگلے سال انہوں نے اٹھارہ ٹیمز کر بنیادی جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اردو سیکرٹ ہم جن سکولوں سے آتے ہیں ہمیں پارلیمنٹری ڈیبیٹ کا نہیں پتا ہوتا میں ڈی پی سمال ٹاؤن سے پڑھا ہوں سیمی گارنمنٹ سکول ہے وہاں پہ ہم سے کرواتے تھے سیرت نبی پہ تقریر ہیں جس میں آپ گلے پھاڑ ہوتے تھے اور آپ صرف سیرت نبی گیا بھولے تھے جس انگریزی کا بھی ہوا تھا تو یہ ساری ایک خوے لگتا تھا اب شاہ جیونا میں انہوں نے ایک دفعہ اور لسی میں اب کبھی کبھار انگریزی ڈیبیٹ کے لیے باہر سے بھی یونیورسٹی کے اندر بھول زیادہ ہوتا ہے جو ورل چیمپیونز ہیں وہ اکثر اوقات آرہے ہوتے ہیں ایک ٹورنیمنٹ پہ تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بھولایا کہ ہمارا چی ایف انڈکیٹر ہوگا وہ فلانی ورل چیمپینشپ جیتا ہوئے اور اس ٹورنیمنٹ میں انگریزی اور اردو مختلف بیلدنگز میں تھا اردو والوں کا ایک کمنا میں دیا بیلدنگ سیٹ تھی تو وہ جو سی آیا تھا انہوں نے کہ دوسرے دن کی شام فرائیڈی کو ٹورنیمنٹ شروع ہو رہا تو سیٹرڈی کی شام کو ایک گھنٹے کی لئی آئے گا اردو والی سائٹ پہ تو آپ سب کے کوئی سوالات ہوگی تو آپ پوچھ لیجی گا اس چلو یار احسان کار رہنی تو کیا ہم اسے گھنٹے میں کیا بات کر لیں میں ایسی انگریزی نہیں آتی تو پھر جھکتے شکتے ماتے رہے ہم ایسی ایک سوال کر رہا ہم اسے جھکتے مار رہے اسے دگرہ کہ میرے شاید تعریف کر رہے ہم اپنی پنجابی میں لگے ہو ہم اس طرح کر تو یہ بڑا عجیب سا سین ہے مجھے جنور سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ ایک ہوتا ہے کہ جس جو انگریز ڈیبیٹ is such a not all ڈیبیٹ like کچھ اچھے ڈیبیٹ is such a big load of lie because like I know میں جیتا ہوں because اگلے لوگوں کا یہ style والی بات کہ مجھے پتا ہے judge بھی ہمیں جانتا ہے کہ ہم جیتے آئے باقی تو یہ ہمارے خلاف کبھی دے گئی نہیں پتا ہے مجھے I know I give my shittiest performance میں تھوڑے انگریزی اچھے words گول دوں گا یہ judge میرے سے زیادہ بودھو ہے یہ دے دے گا مجھے and this is a common scenario in english debates اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے because most of the debates آتی ہیں وہ ہی سکول جو پاکستان ٹیم جاتے ہیں وہ HSN ہو گیا LGS ہو گیا Psych ہو گیا Psych میرا Psych ہو گیا یہ it's the same people who go آپ کی مطلب آپ جائیں مزا میں کہ تو مزا آپ اور جگوں پہ بھی جائیں you know outskirts پہ جائیں ان کو لوگوں کو آپ لے کنے بیٹ فغیرہ کے اندر because debate shouldn't be about style right because i feel english debaters at least at my point میں ایک time کے بھاد we were winning and everything but i got میں تانگ گیا i just انگلیش debaters اتنے زیاد سپیشل سکول والے ملتے سب کچھ ٹھیک ہے جو اپنے سکول والے انگلی debaters ہیں وہ اتنے ڈس اٹیچ ہیں اپنی انہوں اسے باقی دنیا میں کیا ہو رہے کیونکہ ان کا coach ایک لاکھ بچہ آزار لیتا ان کا coach ان کا coach انہیں وہ اپنی کرولیا اسے نکلتے ہیں debating روم میں جاتے ہیں debate کی جیتے بابا کے پیسے پہ باہر پڑھ لیا اور کہتے ہم نے پاکستان ٹیم کو بھی ریپیزنٹ کیا تھا یہ کیا تھا یہ ہی لوگ انگیوز میں کام کرتے ہیں اور انہی انگیوز میں ورکرز کو نکال دیتے ہیں یہ بلکل ملدب آپ نے پورا زندگی کا نقشہ کھینچ دی مجھے تو لگتا کہ ہمارا جو board cap وہ بھی پورانے آپ 80's نکال لیں انہوں نے بھی debates ہی کر رہے ہو نا انہوں نے 1987 world championship پاکستان کا ریپیزنٹ کیا اور دوسرا جو main مسئلہ debate کے ساتھ as an activity جو ہمیں لگتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسائلہ کی طور پہ آپ debates کرتے ہو یا آپ dramatics کرتے ہو یا آپ music کرتے ہو یہ سارے skills ہیں جن کا eventually you know they can only exist as a means to an end وہ اپنے آپ میں کوئی end نہیں ہو سکتے کہ میں نے مسائل کی طور پہ تقریریں کرنا سیکھیں ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے بس تقریریں کرنا ہے اس کا مقصد یہ کہ میں کیا تقریر کہاں کرنی ہے اس کے لیے لیے تیاری ہوں مثال کی طور میرا یہ ہے کہ سڑکوں پہ نعرے لگانے ہوتی ہیں میں تقریر کرنی ہوتی ہیں تو مجھے ڈیبیٹس نے واقعہ تا یہ بہت ہیلپ کی ہے کہ میں سڑکوں پہ کوئی عوام سو پچاس یا ہزار لوگ بیٹھے ہیں تو میرے لیے تقریر کرنا ایک دوسرے شخص سے آسان ہوگا میری پریکٹس آئے میں نے مش کی بھی ساری چیزیں ہمارے مسئلہ یہ کہ ڈیبیٹ روم ہے جس میں دو ٹیمز ہیں ایک جج ہیں اور وہ دنیا کی سب سے زیادہ ریولوشن تھیوری بھی بات کر رہے ہوں آگے دنیا میں کچھ کرنا چاہ رہا تھا تو اس چیز کے بارے میں دکھا تھا ہمارے یہ لوگ اپنے ساتھ بھی زیادتیاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس اگر یہ ریسورس ہیں تو لوگوں کے لئے استعمال کرو یار آپ نے اتنی ٹروفیاں لے کے کدھر چلے جاؤ جاؤں گے آپ کی میں جو آپ کو کہ یہ تروفی بڑی میری ویلیو بنائے اب آپ کو شاید نہیں یاد ہوگا کہ پتہ نہیں لاہور میں آپ نے چھوڑ کے آپ گئے ہیں کسی تک تم پندرہ سال سے سکول کو کوچ کار رہے ہو تین لاکھ رو میں تم کمار رہے اور تمہارے بچے دنیا کے سب سے کوکی بط طبیز لوگ ہیں جو اردو بولنے والوں کو انسان نہیں سمجھتے جو کسی اور بندے سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتے تو کیا قبر میں کیا لے جاؤ گے اللہ کیا مو دکھا ہو کہ میں اس قسم کی تربیت کی رہوں گے بیسکلی بابل والے ایفیکٹ ہے وہ کچھ سکول میں ہوتے ہیں لڑکے جو کبھی گرو اپ نہیں کرتے وہ اس میں رہتے ہیں سکول والے محول میں رہتے ہیں کدھر ہے پیسے دیتے جا رہے ہیں ملک حالات خراب ہیں کسی بندے کو پاکستان میں اس وقت دی ایک دو لاکھ accept debating and coaching it is unheard of until you know at a certain level and you 've done محنت وغیرہ وہ دیکھ رہے ہیں ہم نے صرف ابھی ہم نے کبھی آج تک grade نہیں لیا ہم نے تھوڑی بہت بکواس کر کے ہم دو لاکھ کوئی دے رہا ہے وہ تو کہ ٹھیک ہے یہ ہی میری زندگی میں دی بیٹر ہی ہوں میں جب سکول میں کوچ کیا تھا تھوڑے عرصے کے لیے اس کے بعد جب میں نے یہ نوکری شروع کی تو میرے لیے یہ ڈیلیما تھا نوکری میری نو سے چھ تھی اور مجھے وہاں پہ کم پیسے مل رہے تھے سکول میں یہ تھا کہ آپ دو دن کے لیے جاؤ چیز کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے کوئی علم حاصل کرنی ہے دنیا کو کام کرنی آپ نے تقریرین دنیا لوگوں کو سکھانی سکھائیں ضرور ٹھیک ہے آپ ایسے لوگوں کو سکھائیں جن کو ضرورت ہے ہم جب جیسی میں ہوتے تھے ہم مررے ہوتے تھے بندہ آگے ہمیں چاہے آپ لامس کے ٹورنمیٹ پہ جاؤ گے کہ یہ کون سے نیچ لوگ یہاں پہ آگیا کنی لیکن آپ کو آنکھوں سے آزا ہو جاتا ہے کہ you're not welcome in this company وہ آپ کو ایک چیز محسوس ہو جاتی ہے ساری چیزوں کا اظہار تھا کہ اب تو خیر میں باہر ہی گئے ہوں تو اب تو میں سب کو گالیا بھی نکال ستھ ہوں اور گالیا نکال 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 نیتھ لوگوں کی پروبلم نہیں ہے ہم سب کو بتائی structure کی پروبلم ہے اگر 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 بھی مسئلہ جو پہلی بات کرتی کہ لوگ پس opportunities نہیں ہیں اور اگر اگر میں اور ساتھ تھے اور زین ہوتے تھے ہم جیت جاتے تھے اس نکال کچھ وہ ہم ہماری سکیل کی بجائے کیوں جیتے تھے تھے پوائنٹلیس لٹلی ایفیل میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں یہی اینرژی میں اور لگا سکتا ہوں میں کچھ اور کر سکتا ہوں سو سکتا ٹائم پیلی بیٹی سکتا اپنے پچاس ہاتھ ہاتھ مجھے کسی اگر اگر آج نہیں چھوڑی نہ یہ کیا پس جاؤں پس جاؤں پس سیو سن کچھ کروں گا جیتے بہت کمفٹیب جی نو مجھ کسی کسی کر گا مجھے تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہاں پس جاؤ گے مجھے تو کہا تھا کہ یار تم نے ڈی ایس پی میں جانا ہے تو یہ سوال سنکے میں نے کہا بس بات کرو مجھے ان ڈی بیٹس کننی نہیں ہیں یہ مجھے اندھا تھا میں کبھی بھی ڈی ایس پی میں جانا تھا ضرورت ہی نہیں ہے مزی ہو جائے مجھے یہ ہمیشہ جب میں نے وہ آرٹیکل بھی لکھا نا تو اس کے بعد مجھے جو پریزیڈنٹ تھے ڈی ایس پی کی ان سے میری بات ہوئی تھوڑی بہت انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ٹین کو کہہ دیا ہے کہ آپ کے آرٹیکل اس میں سے سجیسٹنز نکالیں انشاءاللہ فورک دیکھیں گے ایک دو بندوں سے میری ملاقات بھی ہوئی کہ آپ دیکھ لو میں نے تو میں نے خیر شاید نہیں کامی نہیں کہا تھا کہ جب وہ آرٹیکل میری فیس بک میموریز میں ایک دو سال بعد واپس آئے گا تو میں دوبارہ شیئر کر کے کہوں گا کہ مجھ سے یہ یہ وعدے بھی کیے گئے تھے کہ بس دس پندرہ دن میں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو یہ دیکھنے دو سال ہو گئے ہیں اس آرٹیکل کو لیکن کچھ فریک نہیں پڑا سب کچھ اس طرح ہی چاہے گا تو س کچھ سیکسر سکتہ چاہے گا دیکھنے دیکھنے دیگر کیا بھی ہی چیز سکتہ چکتے 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 کی جس ہر ایک دیگر کیا کچھ سکتہ چکتے چتہ ملک ہمارے پورے ملک کوئی سٹکتہ چاہیے کچھ اس پولیسی چاہیے کچھے لوگ چاہیں اس پہچیلی اس مومنٹ پہ ورنہ جو آج ہماری باتوں سے لگرے حالات بھڑے خراب ہیں دیبیٹش بیٹ یہ سب کچھ پرکام پوائنٹلیس اگر اگر ایسی پنیمی کے باز کسی پر ناکری نہیں ہوگی آپ کی نبی فیصد فورک فورج مجھے نظر آرہ ہے سی سیٹویشن بیٹ جا رہی ہے کافی بات بات ہوپنگ کہ وی کن دو اس سے ہم نکل سکتے ہیں اس سے نکلنے کے لیے اس سال غدر ہوگا ایسی پر نکلنے کے لیے اس سال غدر ہوگا جتنا مرضی بھی لوگ کرلیں فورج دنیا میں اتنی اثر کموشن ہوگی بیپلی تکنگ لوان ہماری کرنسی کی ویلیویشن ہوگی جب آپ اتنا در لون لے رہے ہیں می بیسٹ بیٹ اس کے ملک ہمیں ریلیف افرد دے دیں ہمارے ڈیٹ ختم کرتے کیونکہ سارے تو نہیں ختم کریں گے بر تھوڑے بات اس سے ریلیف کر دیں ایسی چینہ اور سال ارابی we are going to help you my other concern is if south arabia helps you that means we will need something exactly even China's case and China too no one will give you free money especially Pakistan why don't you give free money so I do feel that we need to be more cognizant and I feel this is the time you are PTI or PMLN you are Marxist whatever you are this is the time more than yes I think this is the wrong way we are united we are united yes obviously we are united we are united what do we do important is that if you have a wrong view then tell us and the most important thing is that everyone should talk to the government what are you doing if you put pressure on us then the government will do something otherwise we will not do it the government will stay in the house remember that we are here we are here we are here the advisors always say sir we will do everything we will do it when people don't talk people don't talk then the government will not do anything for you no one so I think that's about it I think that's the message I have but thank you Raza thank you so much for coming in it's good it's good to talk to you again it's been a long time we didn't have a chance we didn't have a chance and Rasi Bhaa has we did the same thing but we had the same thing we had to talk about it 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 follow whooga khal movement as well whooga khal whooga khal he is doing labor we will donate we were going to a couple of weeks we were working in a working class communities we were creating committees and they were giving them and they were giving them and they were trying to support us we were trying to support us and they were supporting us as well as the corona solidarity campaign because if we did not do it we will really do it people will die from corona and I don't even exaggerate this is a real statement this is a real statement موسیقی موسیقی